موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوکا کولا ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی سرف ایکسیلنٹ ڈالنز براؤٹو یو بائی ڈیو بی بائی ہمانی پی ایسیل سیون جاری ہے اور ملتان سلطان کمال کر رہا ہے انبیلیویبل آج ابھی اس وقت میچ جاری ہے ملتان اور پشاور کا ملتان میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ون ایٹی ٹو رنز بنائے تو لگا ایسا کہ خیر آج پہلا میچ ہے لاہور میں تو اس پیچ کے بارے میں تو ماہینی نہیں بتائیں گے لگا ایسا کہ دو سو پلس بھی چیز ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں ہوئی جا ہے شاید لیکن ابھی جب میں اس سے بات کروں اگر ہم دکھا سکیں تو یہ میچ ایسا لگ رہا ہے ون سائرڈ ہو گیا ہے اس میچ کو اب جیتنے کے لیے پشاور کا سکور ہے ایک سو نو رنز پشاور کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں اگر ہر اوور میں پشاور جی اگر ہر اوور میں پشاور تقریبا ستنا رنز بناتا ہے تو ہی پشاور یہ میچ جی سکتا ہے ایک اور کھلاڑی دوران پشاور کام پر کام آؤٹ ہو گیا ہے تو یونس بھائی یہ پشاور کا یعنی یہ میچ ایسا لگ رہا ہے نا کہ ملتان جیت گیا ایک اور میچ جی ملتان جیت گیا ہے تو یہ کمال نہیں ہے یعنی چھے میں سے چھے کامیابیاں ملتان سلطان بلکہ سلطانوں کی طرح کھیل رہے ہیں کمال ہے واقعی اور جو ایسے ہم بار پار بات کرتے ہیں کہ پچ آج مشکل تھی ایک اچھا ٹاؤس جیتا پشاور زلوی کی کیپٹن نے صحیح ہے اور جس طرح ان کی باللن کی شروع تھی کہ باللن کی سوئنگ سوئم ہو رہا تھا ہاں ہاں لیکن جس طرح ہم بار پار بات کرتے ہیں کہ دو ایسے بیٹسمن جو کہ انٹرنیشن کرکڑ بھی کھیلے ہوئے اور جن کی کمبینیشن بہت اچھا بنا ہوا ہے صحیح ہے محمد ریزوان کا اور شان مسود کا اگر ایک پچ جو جس پہ سوئنگ ہو رہا ہو اور وہاں 98 رنز کی پارٹنرشپ ہو جائے صحیح ہے تو جیسے ہم بار پر بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو ٹاپ آرڈر ہیں وہ ایک ٹون سیٹ کر دیتے ہیں اور گریجولی پھر با اس کو نیچے جا کے کیش ہو جاتا ہے ترمیر بھائی یہ یہ والا پچ کیسا تھا کراچی میں جب پہلا میچ ہویا تھا ہم نے دکھا تھا جس پچ کی آپ نے بات کی کراچی میں جب پہلا میچ ہویا تھا کراچی کنگز والے میچ کی وہ بہت ہی زیادہ سلو پچ تھا اور لو بھی رہ رہا تھا لیکن یہ اس سے کچھ بہتر تھا یہ ہمیں اس وجہ سے ایسا لو لگ رہا تھا کیونکہ وہ جو پہلا میچ ہو تھا کراچی میں اس کے بعد جو پچ کی جو کنڈیشنز تھی وہ بہتر ہوتی جاری تھی دو سو ساتھ دو سو ساتھ کتنے 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 بندے گئے بلکل رنز بندے رہے دو سو سی زیادہ پلس رنز بندے رہے اور چیز بھی ہوتے رہے سیئے تو اس پچ کے حساب سے یہ بہت اچھے رنز اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیم کیوں اچھا کھیل رہی ہے رزوان نے کتنا شرگل کی آج بول تو بول رنز کی ہے لیکن شان مسود رزوان نے چونتیس رنز بنایا چونتیس گیندوں پر شان مسود نے 68 کی ہے 68 اور 49 بول آپ دیکھیں کہ ان کی فارم کتنی اچھی لگی بھی انہوں نے ٹائم لیا جلد بازی نہیں کی وہ اپنے پر لے کے چلے سیئے اس کے بعد ٹیم ڈیویڈ نے بھی آ کے رنز کی 34 رنز 18 بول بہت بڑے رنز نہیں ہیں جو ٹوٹل کیا انہوں نے سیئے لیکن پشاور نے جس طریقے سے سٹارٹ کیا اگر آپ یہ رنز زیادہ تھے اس پچ کے ساپ سے لیکن آپ کو سٹارٹ بہتر ہونے کی ضرورتی وہ نہیں ہوا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج کا میچ پشاور کو ہرانا چاہیے تھا ملتان کو کیونکہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہو گئے میچز ملتان کی اب یہ دکھا بھی دیتے ہیں اگر ہمیں ممکنہ پوائنٹ سٹیبل دکھا سکتے ہیں فرض کر لیں کہ ملتان یہ میچ جیت جاتا ہے جو کہ لگ رہا ہے تو پوائنٹ سٹیبل کمال ہے پوائنٹ سٹیبل کمال ہے ملتان سلطان چھ میں سے چھ میچ جیت کے نمبر ون پر ہوگا پوائنٹ سٹیبل میں اب نیچے آئیں تو کراچی کنگز تو سب کو پتا ہے حالات بہت خراب ہے پانچ میں سے پانچ ہا رہے ہیں پشاور کراچی کے قریب قریب اس طریقے سے کہ پشاور چھ میں سے چار ہا رہا ہے کوئٹا پانچ میں سے تین ہا رہا ہے تو ابھی انیوں نیچے دیکھیں تو پشاور اور کراچی کے حالات بہت خراب ہیں کراچی کے تو بہت ہی زیادہ اور ملتان سلطان کے حالات کمال ہیں یہ ہے ابھی آج کی صورتحال میں آج کے ہاں ملتان کا بھی کمال ہو اور کراچی سے بھی کمال ہو دونوں اپنے بھی کمال کر رہے ہیں اور دونوں کی کنسسٹنسی ہے یہ کراچی کنگز کیا سکور بتایا آپ نے پانچ میں سے پانچ میں جا رہے ہیں اچھا اس سے زیادہ تو آمیر بھائی کا چل رہا ہے آج کل آگے بلائی آج کے مہمان کا میں تعرف کراتا ہوں ہمارے آج کی مہمان ایک سیاسی شخصیت ہیں اور بڑی اگین پولٹیکل شخصیت ہیں تو آپ ان کی رائے سے اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اپنے حلقے کی بلکہ پاکستانی سیاست کی بہت ہی متحرک شخصیت ہیں اپنا بڑا نام بنایا ہے الیکشنز میں بھی اپنے مخالف کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے اور پرائی میری سے پاکستان کی جو ٹیم ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے اور بڑے نوجوان ینگ انرجیٹک اور ڈینمک ہیں اور بڑی اہم زمیداری ہیں ان کو وزیر آدم پاکستان نے دیوئی ہے یہ جو گورنمنٹ ہے یہ یود کے حوالے سے بڑی اہم مانی جاتی ہے اور وزیر آدم صاحب نے ان کو اہم مانا ہے کہ یودہ افیرز میں ان کو اپنا سپیشل ایڈوائیزر بنایا ہے ہمارے آج کے مہمان آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جناب اسمان ڈہار صاحب ہے سر کیا حال ہے زبردست حیریہ سے ہے اسمان بھائی زبردست چھک تھا گے یہ اس پہ تو بات کریں گے لیکن یہ ایوارڈ سریمانی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا وہ اداکاروں میں ہوتی تھی بیسٹ ایکٹر بیسٹ ایکٹر تو آج پرائیم منسٹر صاحب نے بھی دس ایوارڈ دیں اپنی کابینہ والوں کو اس میں نمبر وانا آگے ہے مراد سید صاحب میں سمجھتا ہوں ایک زبردست پریزیدنٹ سٹ کی ہے پرائیم منسٹر نے اور ایک ہیلتی کمپیٹیشن ہونا چاہیے آپس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں آپ کو کس دوست کو ایوارڈ نہ ملنے پر آپ کو ذرہ افسوس ہوا کہ یار یہ بھی محنت کرتا ہے نا سوڑی تو مل جا دا اس کو سامنے مازی میں جو سڑکے بنتی تھی اور جو اب بن رہی ہیں آپ لوگ پروگرامز میں انفلیشن کی بات کرتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں ہماری سڑکے سڑکے بات کرتے ہیں تو اس کے علاوہ پوسٹ کو انہوں نے بڑا زبردستی کونسہ منسٹر آپ کو لگ رہا ہے ابھی جگہ نہیں بنا پایا لگی 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 جگہ بنا لے گا مہرت پہ دوستیوں میں نہیں میرا حلال ابھی پہلی دفعہ تھی نیکس ٹائم سارے زبردست تیاری کر کے آئیں گے اس میں سپیشل اڈویزر شامل نہیں ہے اس میں سپیشل اڈویزر شامل نہیں ہے اس میں لیکن چونکہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں میرے پاس اس سجھ پوری منسٹری نہیں ہے صحیح ہے لیکن آپ اس میں شامل ہیں دوڑ میں نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں میں تو پروگرام دیکھ رہا ہوں کامیاب جوان صحیح ہے اس سجھ یہ تو وہ پورا ایک منسٹری کا کہہ لیں انہوں نے ایک پروفارمنس سکور کارٹ سامنے لے کے آئے سر یہ میرے مہمانوں میں آج میں نے ان کا تعریف تکراتا ہوں یہ شہباز صاحب ہے لیکن میں آپ سے بات کرنے سے بہل ہے یہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اب یہ 18 تاریخ کو فرد جنم بھی آئی دونے جا رہی اور وہ زمانت والا معاملہ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ کچھ سلاحوں کے پیچھے کی طرف جا رہا ہے ان کا لیکن جب بھی ان کا معاملہ سلاحوں کے پیچھے جانے کا ہوتا ہے ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ یہ آسف علی زرداری صاحب سے اسے کرکے جو میں مل رہے تھے آج بھی لے ہیں ساتھ میں وہ بھی ساتھ ہیں اسی رہے دونوں ساتھ آگیا ہیں میاں صاحب اور زرداری صاحب آپ نے کہا کہ ان دونوں کی محبت کے درمیان کون بیٹھا ہوا ہے سر وہ آپ کا اگلے تیرہ منٹ میں بتا لگ جائے گا سر میں اس میں ہوسٹ مل رہا ہوں مہرے لیا آپ جنابے سپیکر ہیں مجھے لائے لائے لگی آپ نے اسی لیے انہیں درمیان میں بتھایا کہ وہ پیٹ پھارنے کی بات کرتے تھے کہ انہیں نوبت نہ آیا یہاں شوہا شوہاں ہوں مجھے لگے سر پہلے اسی سوال کا جواب دے دیں آپ نے پتہ نہیں بنس توڑ دیا تھے ٹیبل توڑ دیا تھے کہ اگر میں نے سڑکوں پر نہ گھسیتا تو میرا نام شبا تو آپ تو ان کی کراچی ہے ان کے گھر گئے کھانا کھانے لاور میں ان کو اولا لیا اس نام تو یہ گھسیڑا نہیں آپ نے ابھی چند دن قبل جب پائی جان کھا رہا ہے میں نے یقین کریں گھسیڑا ہے میں نے گھسیڑا کھینچ کے انہیں کھانے کی محص تک لے گیا پائی جان کھانا کھائیں تو آپ نے یہ گھسیڑنے کی بات کی دیا یہ دوستوں کے قریب ڈشیس بینائی ہوئی تھی وشیم بھٹو شاہب نہیں میں وشیم بھڈامی ساکھوں میاں صاحب پورجوش فرمائش ہے تھوڑا سا یہاں گسیڑ دیں اوام تالیوں ہونے چاہیں گے یہاں گسیڑنے لگے ہیں ہاں ان کو شک پڑیں گے بندے کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے گلے پڑھنا ہے بات پر دیکھیں عوام کے دل کی خواہش پوچھ لی تو پھر عوام تو بہت کچھ کہہ رہی ہے بات یہ ہے میں نے پائی جان کے لیے کھانا بنوایا یقین کریں بھنڈی کا بریانی تھی بھنڈی کا کورمہ تھا بھنڈی کا کیمہ تھا بھنڈی کے نان تھے بھنڈی کے چنے تھے پائے تھے سب بھنڈی سب بھنڈی چلا مگوالو ایک بھنڈی نہیں ہمی تو پرام چلے لیا نا سر اچھا تو بھنڈیوں کی اثر ہے بھنڈی کی خیال رکھا میں مانگ کر خیال رکھا خیریت سے سر ٹھیک 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 ہوں وشیم بھٹو آپ کی خیریت نیک وشیم باداوی میرا بھی آپ کے ساتھ بہت اعترام کا تعلق ہے آپ اس شہر میں رہتے ہیں جہاں ایک آلی شان پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے جو ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں وہ کونسا بلاول اپنا بلاول چورنگی دیکھئے نا بلاول ہاؤس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں سر کیا مطلب ہے ہم غریبوں کے لیے یہ سب کرنے لیکن لوگ آئے اور دیکھیں یہاں سے پیسہ خرچ کر کے دوبائی جا کے بڑے بڑے محل دیکھتے ہیں تو اپنے ملک میں ہو جائے گا تو کیا بڑا ہے بھائی یہ عوام کی یہ عوام کی وہ خدمت ہے جسے اب ہم ترس رہی تھے لیکن وشیم بھائی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی میں اصل میں نیوز تو نہیں دیکھتا لیکن یہ دونوں سر میرے آس پاس بیٹھے ہیں اور یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں یہ دونوں حکومت کے خلاف ایک ہے بالکل یہ اگر حکومت سے خوش نہیں ہے تو یہ دونوں مل کے حکومت کو کیوں نہیں گراتے یہ اب یہ تکسر آپ بتاہتے ہیں آپ کہتے ہیں بائی آت کا کھیل ہے اور دس سیٹوں کی حکومت ہے چھٹکی کا کھل ہے چھٹکی کا بس اب اب تم نہیں سمجھو کہ ایسی ہی تو نہیں کہتے ہیں ایک زرداری سفد بھاری چھٹکی کا کھل ہے بائی آت کا کھیل ہے آج کہیں آج کل کہیں کل آج گر آتے چلے میں کیا رہو آج گر بائی آت ملنے رہا پتہ نہیں کہا رہے گیا یہ دونوں ہمیں کبھی نہیں گرا سکتے میں یہاں بیٹھا ہوں اپن چیلنج لائیو ٹیلیویزن پر میہ صاحب آجے پہلے کیسے گرانے پہلے کس نے ٹرائی کرنی ہے گرا کے دکھا دو آجے ہی میں آنے کا ٹائگر بیٹھا ہوں ہمیں آجے کس نے ٹرائی کرنی ہے یہ حکومت گرانے اتنا آسا ہے بس ایک نیب کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے اس میں ڈوب نہیں سکتے کہلے سر اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ میں دکھا دوں کہ آج کا میہ جو کہ لگ ایسا رہے کہ ملتان جیت جائے گا اگر ہم ملتان ہی جیت جائے تو کس کی پریڈکشن آج کی صحیح اور کس کی غلط ہوئی یہ اگر ہم دکھا سکتے ہیں اگر آج کا میہ ملتان جیتے ہیں جو کہ جیتے گا تو ان تینوں میں سے صرف اور صرف آگا بہشتی صاحب کی پریڈکشن صحیح صحیح ہوگی ایک بار پھر آگا صاحب اور کمال ہے مطلب آتیب صاحب کمال کر گئے ہیں جو کہ شہباز صاحب کے روپ میں ایک اور پریڈکشن آج تیمہ صرف ان کی صحیح مان بھائی ایسے اس معاملے میں ان کا ریکارڈ ماننا پڑے گا اب تک ٹوٹل سولہ میچز ہوئے ہیں اور سولہ میں سے تیرا پریڈکشن ان کی صحیح صحیح ہوگی آپ کے سیاسی مخالف میں بھی تعلیہ مل جائیں جو بات صحیح ہے وہ تو مان نہیں چاہیے لیکن اب یہ ہے کہ یہاں اس بینٹ سے آگا صاحب آپ آگے نکل گئے ہیں دونوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ان دونوں کے پانچ پانچ اور آپ کے سات پوائنٹ ہیں تو ابھی آپ کے ارادہ ہے مجھے سے لگ رہا ہے کہ آپ سپیٹ پکڑنے لگیں بس ایک کوشش کرتے ہیں اور جاہر بات ہے اللہ بس مدد کرے علی بھائی زرہ آپ تو وینر ہیں لیکن ابھی اس دفعہ مزہ نہیں آرہا دیکھ لیں آپ کے پانچ پوائنٹس ہیں اور ان کے تیرہ پوائنٹس ہیں پکڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھیں انشاءاللہ اللہ اللہ بہتر کرے گا اللہ خیر کرے گا میں کل کے میچ کی پیڈکشن لے لیتا ہوں لگا لگیا آپ پھر درہ عثمان بھائی کے ساتھ مقابلہ کھیلتے ہیں آپ لو بھی مدد کیجئے گا کل لاہور اور ملتان کا مقابلہ ہے کیا ملتان اپنی جیت کی روش برقرار رکھے گا یا کل ملتان کو ٹورنمنٹ کی پہلی شکست ہونے جا رہی ہے ملتان ورسز لاہور سر کنان بھائی وسیم بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملتان سلطان کی ٹیم کل کا میت جیتے گا اور میت جیتے گی آپ کے غلطے ہیں جی سر آقا صاحب کل بریک لگ جائے گا کل لاہور لاہور میں جیتے گا لاہور لاہور ہوگا اور جیٹی روٹ میں مکمل بریک لگ کے کل لاہور بینر ہو جائے گا اچھا اوکے سر علی بھائی میں بھی لاہور کے ساتھ جائے گا آپ کو بھی لگتا ہے کہ لاہور جیتے گا سر آپ بتائیں آپ کیونکہ پیپلز پارٹی ہم کہنا ہے یہ پنجاب نہیں جائے گی تو یہ جائے گی اور یہ جیتے گا ہے یہ کل جو جیتے گا وہ یوسیف ریزا گلانی کا شہر جیتے گا ملتان جیتے گا اچھا ایسا بھی سیاست لیا ہے آپ کی اٹھا جیتے گا آپ کی اٹھا جیتے گا نہیں اہم کی اٹھا جیتے گا اپنا کرکٹنگ انیلیسز بتائیں نا آپ کو آپ کیا بولیں ابھی پھر آپ نے تیہ کر لیا کہ ان کو اولد بتانا ہے کمال ہے ہم نے کچھ بیلنس تو ہو نا سب بیلنس کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ پھر میرے پر آگے ہیں نہیں آپ سے پوچھا آپ بتائیں پھلیں میں باتا دوں پھلیں ملتان جیتے گا ملتان لاور اس مامرے آپ کو کیا لگتا ہے کل لاوری دمہ دم اچھا اوکے چلیں لیٹسی کیا ہوتا ہے جناب یہ ہم نے ساری کی ساری بات کر لی اب ذرا بڑھتے ہیں آج کے ماسوم آنا کھیل کی طرح سر اجازت ہے پہلی گین سے آغاز کریں اب تک آپ کو میں سکور بتایا تھا دیکھیں ہر ہفتے جو ہے وہ نیا مقابلہ ہوتا ہے اس ہفتے کے اب تک کے تین ایوریس سکور تھی ہیں ایوریس سکور کا مطلب ہے دکھائیے کہ اپنی ایوریس سکور یعنی کہ جتنے رنز بنایا ہیں ڈیوائیڈ بائی نمبر آف بولز پلیڈ تو اب تک جو ہے اگر دکھا سکیں کہ ایوریس سکور کس کا کتنا ہے تو ابھی چلیں دکھا نہیں پا رہے لیکن احمد شاہ صاحب جان ان کے نمبر ہیں 5.5 نینا منیر صاحب کے ہیں 2.5 اور اکرارو رسند صاحب کے ہیں 2.6 اب دیکھتے ہیں کہ اسمان ڈار صاحب کیا گل کھلاتے ہیں پہلا سوال آپ سے کروں گا صحیح جواب پہ 6 رنزیں تین اوپشنز ہوں گے اس سوال کے جواب نے اور یہ تینوں آپ کو ایک ایک اوپشن بتائیں گے اس تین میں سے ایک اوپشن بلکل ڈھیک ہوگا آپ یونوز بھائی سے تنویر بھائی سے مشفرہ کر سکتے ہیں کہ کس کا جواب ساہی ہے ٹھیک ہے چلیں بڑھتے ہیں جناب پہنی گین کی طرح پڑھتے ہیں آجا بھائی یہ ایک سوال آرہا ہے آپ کے سامنے سکرین میں جناب اسمان ڈار صاحب اس میں اصل پہ تو ایک شیر لکھا ہوا ہے لیکن اصل سوال شیر سے متعلق نہیں میں شیر بھی پڑھ دیتا ہوں شیر ہے بھائی جتنا بھی درد ہو مگر چلانا نہیں ہے جتنا بھی درد ہو مگر چلانا نہیں ہے سر پہ پڑے جو تیشا تو گبرانا نہیں ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے تو اب اس میں لفظ آیا ہے تیشا سوال میرا آپ سے بڑا معصومانہ یہ ہے کہ یہ لفظ تیشا کا مطلب کیا ہے تیشا اس کو یہ کیا آیا اب آپ بتائیں کہ ان تینوں میں سم کس سے پوچھے تھا کہ آپ کی ہیلو کریں پھر آپ تینوں سے پوچھی ایک ایک کر کے پھر ہمیں اندازہ ہو کہ کیا ہے معاملہ دیکھیں زرداری صاحب سے اور میاں صاحب سے تو مجھے کوئی اچھی امید نہیں یہ بھائی صاحب جو درمیان میں بیٹھے ہیں پہلا درمیان میں بھائی صاحب سے پوچھے ہیں ان کا نام ہے آدی آدی ویسے آپ مولانا صاحب کو بٹھاتے تو زیادہ بیتر نہیں تھا اچھا تاکہ اپوزیشن مکمل ہو جاتی ساری اپوزیشن ملے سامنے ہونے چاہیے اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ مارس آپ گھر بھیج رہے ہیں ویسے وہی دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مارس میں گھر بھیج رہے ہیں یہ تو دوہزار بیس کے آپ کے پروگرام میں بھی کہتے رہے ہیں یہ لگے رہے ہیں کہ تینس آجائے گا تینشن نہیں ہے سر آپ بتائیں پہلے تیشا تیشا کا مطلب آپ پوچھ رہے ہیں تیشا کا مطلب آپ پوچھ رہے ہیں واسیم بھائی تیشا ہوتا ہے کہ دو محبوب ہوں اور ان کے بچے ہوں تو وہ پیار سے کہتے ہیں پہلا بچہ دوشا بچہ تیشا بچہ یہ لڑیوں کو کہتے ہیں سہی والا بلو سہی والا بلو یہ کیا بات ہے سہی والا یہ ہے ایک محبوب جب دوسرے محبوب پھول دے کے یہ فون آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے فون سارے کے سارے اپنے یاد چھوڑ کرنا الیکشن کی رات خواجہ آسف فون کر سکتے تو میں آپ کے پروگرام جو فون نہیں کر سکتا بڑے امسوس کی بات ہے آپ اتنے سے کام کے لئے ان کو فون کریں گے یہ والا الیکشن جوڑی ہے ان کو کن کو جن کو خواجہ آسف صاحب نے کیا تھا میں تو گھر کرنے لگا تھا بیگم کو فون اچھا خواجہ آسف صاحب نے کئی اور کیا تھا اس کال کا فائدہ ہوا تھا میں صاحب آپ کو پتا ہے بڑی اجی طرح فائدہ ہوا تھے تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں میں نے ایک پروگرام میں انہیں کہا بھی یہ کیا وجہ ہے یہ الزام آپ صرف خواجہ آسف میں نہیں لگا رہے ہیں دیکھیں میری پو تو خود مانے ہوئے ہیں اگر آپ نے مجھے فون کیا ہے اور اس کے نتیم آپ کو فائدہ ہو گیا ہے تو پھر ہم دونوں ہیں پر ذمہ دار یہ آپ دیکھ لیں عثمان بھائی اپنی ذمہ داری پر دیں میں حایہ صاحب کو آپ کے پروگرام سے یہی کوکر کوئی ایک الیکشن ہے جو ٹیلی فون کال کے بغیر جیتے ہوں لیکن یہ الزام صرف خواجہ آسف پہ نہیں ہے عثمان بھائی سمجھے میہ صاحب ہایہ صاحب کو میرا پیغام دینا آپ نے دو ہزار تیئیس کے الیکشن میں تکڑے ہو کے آنا تکڑے ہو کے پورا میچ ڈالیں گے دو ہزار تیئیس آنے دیں انشاءاللہ پورا میچ ڈالیں گے بس یہ اٹھارہ آگے نکلواتے ہیں بڑی مردی جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں اس کو بھولتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں سنسر کرتے ہیں تیشا بھئی یہ تکنی کی مصدر اور کچھ نہ بتا دو آپ کو ایک پیار کرنے والا دوسرا پیار کرنے والے کو بھول کا اظہار دیتا اسے تیشا کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کا ڈاریک بتانا ہو اچھے اتنا ڈاریک بھئی ایک option آگیا ہے کہ تیشا کا مطلب ہے ہمیں سہت کاٹ کی جوگاڑ بھی کرنا ہے آپ کے دوست ہیں آپ کو سہت کاٹ کی زور پڑھ گی ہے ستائی ساں بس کبھی کبھی پڑھ جاتی ہے کیونکہ تارڈس بہت ہے میرے پاس آپ کیوں سندھ میں ہمیں سہت کاٹ نہیں دینے دے رہے ہم سندھ میں ہم سہت کاٹ بھی نہیں دیں گے سہت کاٹ دیا جائے ساں ساں سوچیں سوچیں تھوڑا سندھ کیا اگلی دفعہ ہم پورے پاکستان پہ ہماری حکومت ہوگی اور یہ نوجوان مجھے بڑا پسند آیا ہے آپ پارٹی سوچ کریں مسئلہ حل ہے آپ کا رضای صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا آپ کو جائن نہیں کروں یہ لکھ لیں کہ یہ سیاست نہیں چھوڑیں گا ہماری پارٹی میں آئیں گے کیا بات ہے سر تیشا ہو جائے لگے ہاتھوں تیشا کہتے ہیں ایک ایسا جیالہ جو کسی جیالی کی گلی میں جاتا ہو یعنی کہ آشک اور محبوب سمجھے کچھ آپ بھی اور اس کو پڑھتا ہو پتھر یعنی کہ وہ پتھر جو کسی آشک کو گلی میں پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں تیشا یعنی جس وہ کہہ رہے ہیں جس طرح انہوں نے کہا چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کو پھول دے تو اسے تیشا کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں چاہنے والا دوسرے چاہنے والے سے لڑائی ہو جائے کسی بات پر پتھر مارے پتھر کا آپ نے پتھر جیزائی صاحب پھول بھی تو مار دیتے ہیں آج کل تو پتھراؤں کا دور ہے کسی دور میں ہی چلتے تھے پھول وغیرہ جیزائی صاحب آپ تشدد پسند کیوں ہیں پھول بھی مار سکتے تھے اگر تیشا کا مطلب ہی پتھر ہو یعنی یہ والا ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے بھی بتا دیا سلیپ آف ٹرانگ ہوگی چھوڑے باتیں میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا سر آپ بتائیں پھول اور پتھر مارے گا جنابی سپیکر ایک سنگ تراش جس طرح سے پتھر کو تراش کے اپنے محبوب کی مورتی بناتا ہے تو جس آلے کو استعمال کرتا ہے ٹھوکہ پیٹی کے لیے دردر دردر وہ آلہ تیشا کہلاتا ہے جنابی سپیکر یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگ تراشی کے لیے تو آلہ استعمال ہوتا ہے اس کو تیشا کہتے ہیں بھائی یہ تین جواب آگے تنیر بھائی آپ نے تو مشوینہ نہیں جنہا ہے کیونکہ بریک میں تنیر بھائی نے فون استعمال کیا مجھے شک ہو گیا ہاں کیا کہاں ٹیلی فون جسرا خاجہ حسن صاحب سے فون کی ان کو فون آیا ہے فون ہاتھ میں ہی آیا ہے نہیں آیا لیکن پس اس میں خالی یونت بھائی آپ ہاتھ لمحا پر جوش میں دھاندلی نہیں ہونے رہے ہیں دھاندلی نہیں ہونے رہے ہیں اس کے تنویر بھائی کو میں نے ریکوید کی اب آپ یونت بھائی سے مشورہ نہ لے سکتے ہیں صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں کون سی جواب دے رہے ہیں مجھے تو جو ہے وہ زرداری صاحب زرداری صاحب ٹھیک لگ رہے ہیں آپ کو تھوڑے سے جو ہے نا آدی صاحب شہباز صاحب شہباز صاحب ہی مجھے آپ کو زیادہ کس طرف لگ رہا ہے کہ کس نے صحیح بتایا ہے مجھے لگتا ہے کہ کنفیوز ہیں آپ میں بھی کنفیوز کر دیا اتنی زبرس ایکٹنگ کی ہے کنفیوز کر دیا آپ کو کیا لگ رہا ہے اسمان میں تینوں کے جواب سن کے اب یہ جواب لکھ نہیں کر رہے لیکن آپ کا خیان کیا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں نا سمرائز کرتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کو پتھر مارے کبھی اس طرح کے حالات بجائیں کہ یہ بات تو اس کو کہتے ہیں تیشہ وہ کہہ رہے ہیں چاہنے والا دوسرے چاہنے والے کو بھول دیکھ اس کو کہتے ہیں تیشہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سنگ تراشت ہوتے ہیں جس آلے سے سنگ تراشتے ہیں اس کو تیشا گئے سر پر پڑے جو تیشا تو گبرارہ نہیں ہے اس میں ہی ہے ان دونوں میں سے کوئی ہے مجھے بھی نہیں ہے لیکن مجھے دونوں کلوز لگ رہے ہیں اندر سے یہ دونوں ملے ہوئے ہیں اور میاں صاحب حبیب جالب کے شیر بھی پڑتے ہیں پیار محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں تو یہ اس درد کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو میرے حیال میں میاں صاحب کو کر دیں گا میرے خیال سے کر دیں میاں صاحب کے بیسے بھی لکھ ہونے کے دن آئے ہوئے ہیں خدارہ سوال پر آپ کو کر دیں گے لکھ پیر آج ہی کر دیں گے لکھ اپ کرنا لگے آپ کیا ہے تو رہے تھے کوئی اٹھارہ کو بھی اس کو کوئی ترجی کیا کہہ رہے تھے کیونکہ جب خاجہ آسف صاحب گئے جیل میں آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ نیب جو ہے تو یہ ان کا بتا دیں گے کیا ہے آپ خود کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی کو لک کر دیں آپ کون سے لک کی بات کریں میں جواب میں لک کی بات نہیں کر رہا میں جواب لک کرنے کے بات کروں چلیں ٹھیک ہے زرداری صاحب کو براہ گئے تھے شاید لک کی بات ہو رہی ہے یہاں گورمنٹ بیٹھی ہوئی ہے میرا حیال ہے کہ وقت کم ہے ایک زرداری صاحب پہ باری مقابلہ سکت ہے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں آپ زرداری صاحب کی مان رہے ہیں زرداری صاحب کی مان رہے ہیں نہیں میں ان کی نہیں مان رہا آپ نے بولا تھا میں نے کیا وہ سن لیا تھا کہ جب غلی میں جائیں تو پتھر پڑ جاتا ہے بلدرہ وhões کی بنگل بھی why اس لئے میں نے سوچا زرداری صاحب کا انڈوز کرتے ہیں پھر بھی دیکھ لیں مایری Airlie صاحب رہے ہیں کہ آپ نے نئی 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 زرداری صاحب مسکرا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے زرداری صاحب کے ساتھ زرداری صاحب جتنا مسکرا رہے ہیں کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں عثمان ڈرز صاحب کہہ رہے ہیں اب وہ کیونکہ سیاستدان ہے رہے ہیں تو بڑی شارپ نظر ہے رکھتے ہیں تو میرے موز سے ایک جملہ نکلا ہے جس کو عثمان ڈرز صاحب نے فورا سے یہ آپ نہیں کرے نا یاد یہ میرے دوستیں لیکن میں نے جانگی نہیں کیا آپ کی زابان بہت بہت سمجھ ہے آپ یقین کریں میرے اچھے دوستیں مین کے گھر بھی گیا ہوں سے آلپورٹ یہ میرے گھر آئیں کراچی بڑا ہمارے اترام کا تعلق ہے لیکن میں نے یقین کریں داندی نہیں کیا ہم نے اتنی محنت سے بنایا میں وعدہ کر رہا ہوں میں نے جانگی کچھ نہیں کیا لیکن بہترال عثمان ڈرز صاحب نے یہ پکڑ لیا ہے ایک ہند اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آسید داداری صاحب کا جواب بلکل صحیح ہے اور عثمان ڈرز صاحب کا جواب بلکل غلط ہو گیا ہے میاں صاحب چھیک نکلی یہ جواب حسن آئی صاحب یہ شہباز شریف صاحب کا جواب بلکل صحیح تھا یہ ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ صاحب اس میں آپ کو میز گائیڈ کرنے میں میڈیا کا کردار بھی ہو گیا ہے میرا کرداری تو اس کے یونت بھائی نے تو کوشش کی کہ آپ کو صحیح جگہ پہنچائیں لیکن اب آپ کو میرے کسی ایکشن سے کچھ غلط اندازہ ہوا ایدھر سے بھی مجھے اشارے مل رہے تھے وہ کیا کہ میاں صاحب نہ مکمکہ کر لو اچھا تنویر بھائی نے آپ کو یہ بتایا اشارہ کر رہے تھے لیکن آپ نے نہیں سنین کی یار تنویر بڑا افسوس کی بات دیکھ میں موبائل میں جواب دیکھ کہ آپ اس پان میں کو بدا رہے ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے مقابلے میں زرداری صاحب بہتر تھے اس لئے میں سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اچھا آپ لگتا ہے کہ دونوں نے کہا تھا بڑے میاں صاحب واپس آئیں گے آئی تک واپس نہیں آئے اس لئے مجھے ڈالتا ہے کہ یہ کچھ نہ کوئی گھڑ بڑ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جنا ہم صحیح جواب دیکھیں اس آلے کی تصویر ہوئی نہیں یہ تیشہ ایک آلہ ہے جس سے جو سنگ تراش ہوتے ہیں وہ پتھر تاٹتے ہیں اس آلے کو تیشہ کہتے ہیں پہلا جواب غلط ہو گیا ہے وہ اس لئے سیر ہم بڑھنے ہیں آپ تو خوشی ہو رہی ہے اس لئے میں تھوڑی سی نوربل ڈسکشن کریں سیاسی گفتگو ہو رہی ہے اس کا سر پھٹ جائے گا بچارے کا کیا ہم آؤں سیاسی سمجھ میں نہیں آرہی ان کو ان کو برکل سمجھ نہیں آرہی سیر میں دوسری گینگ کی طرف دوسری گینگ کی طرف آئے بھئی دوسرا سوال یعنی دوسری گینگ کیا اس فاندہ صاحب آپ کے خیال میں ہم نے عوام سے پوچھا کہ بھائی جب سیاستدان آپ سے ووٹ لینے کے لئے آتے ہیں تو کون سے چار وعدے وعدے تو چار سو کرتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا ہے تو بفہ ہو جائے لیکن کون سے چار وعدے سب سے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے خیال میں لوگوں نے کیا بتایا ہوگا کہ کون سے چار وعدے آپ کے خیال میں کیا ہے ان رو بریانی میں بوٹی بڑی ہوگی نہیں بھائی کیا ہوگی ہے سر آپ نے کیا بات ہے روٹی کبھلا بکان دوبارہ بات ہے روٹی کبھلا بکان سر وقت کا تخاذہ ہے کہ ہم تو ووٹ لینا چاہیں گے لیکن نرو وقت کا تخاذہ ہے میرے خیال سے نرو آپ نے جب بھی کسی کو ووٹ دیا تھا آپ نے کس وعدے میں ووٹ دیا ہوگا یونس بھائی ہم نے تو خان صاحب کو دیا ووٹ اور ہم نے کہا کہ چینج آئے گی آگی لگ رہی ہے لگ رہی ہے محسوس ہو رہی ہے کتنی آگئی ہے تغریبا بہت دارہ محسوس ہو رہی ہے سیاسی بات دا کریں سر مشورہ دیں پلیز نہیں اب ہم نے سن لیا جواب میں کہا تنیر بھائی آپ کس وعدے سے آپ کے خیال میں اگر آپ مشورہ دیں تو کیا مشورہ دیں گے پھر ہم جوابات شروع کرتے ہیں لوگ کرنا ہر صحیح جواب پر دو رنس کا حضاب ہو آگا سر پتا ہے نا کیا وعدہ کرتے ہیں یہ مشورہ ہیں سارے عثمان بھائی کیا وعدہ کرتے ہیں کرپشن کا خاتمہ کریں گے مہنگائی ختم کریں گے صحت کے لئے کچھ کریں گے ہم تو یہ سوچ رہے تھے نا کہ نئے لوگ آئیں پرانے لوگوں کو کافی دیکھ لئے مزہ آگئے تبدلی آئے گی ہون آرام ہے کرکٹ کے حساب سے آرام نہیں ہے عثمان بھائی آپ برائے میں چار وعدے آپ کے خیال میں جو سیاستدان کرتے ہیں یہ دپین کرتے ہیں کہ وعدہ کون کر رہے ہیں سپیچ کون کر رہے ہیں وعدے تو ساری ایک ہی جیسے کرتے ہیں نا کوئی پورے کرتے ہیں کوئی پورے نہیں کرتا اگر میاں صاحب وعدہ کریں گے کیا کریں گے میں لہور کو پیرس بناوں گا بلکل انشاءاللہ آسف علی زرداری کو لہور اور لڑکا نا کی سرکوں پر کسی ٹو میں مجھے بول دیں انشاءاللہ دیکھ لیں وہ انڈوس کہہ رہے ہیں میری باتے آپ ادھر زرداری صاحب کو لے لیں اللہ کو جواب دینا ہے بابا میاں ورادران کو ووٹ نہیں دینا ہے مجھے دینا ہے اتصاب کروں گا ان کا آکے تو یہ دپین کرتے ہیں کہ کون سپیچ کر رہے ہیں ایک عام سیاستدان لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں ایک عام سیاستدان بیروزگاری پہ مہنگائی پہ ہیلتھ پہ آپ ایک ایک کر کے مجھے بتائیں جواب لوگ کرتے ہیں مثلا پہلا میں کیا جواب لوگ کروں گے کہ کیا وعدہ کرتے ہیں سیاستدان بیروزگاری بیروزگاری کا خاتمہ ظاہر ہے اب وعدہ تو یقینا یہ ہوگا یہ ان چار میں ہے یا نہیں جو عوام نے ہمیں بتا ہے یہ دیکھتے ہیں کیا اس میں بیروزگاری کا خاتمہ ان چار میں ہے یا نہیں روزگار دیں گے اگلا جواب بتائیں یہ جواب تو صحیح ہوگی اور کیا وعدہ ہے گا مہنگائی مہنگائی کا مہنگائی کریں گے مہنگائی نا آپ نے کرو دیئے سلسل کر دے تمہارا بہت زیادہ بہت خوش ہوں ہے سر مشورہ بھی دیتے کچھ میں مشورہ دیتا ہوں لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کا خاتمہ وعدہ میں شامل عام دور پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے مہنگائی ان چار میں نہیں ہے اوکی ٹھیک ہے میں لیکن اگھن دے تو ہاں جب وعدہ ہی نہیں گیا تو پھر وہ صحیح کر رہے ہم نے کہا تھا کہ آپ اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ وعدہ جو آپ لوگوں نے بہت کیا تھا کرپشن اعتصاب ہاں شاید ہو سکتا ہے اس کو لوگ کریں کہ اعتصاب کریں گے کیا یہ وعدہ شامل ہے کہ اعتصاب کریں گے اعتصاب یہ ہے سچی سچی بتائیں آپ کے خیال میں اس وعدے میں کتنا پرسنٹ کامیاب ہو گئے ابھی تک سچی سچی بتائیں عثمان بھئی دل پہ ہاتھ رکھے بلکہ ہاتھ رکھے بغیر بتا دیں آپ صحیح بولیں دیکھیں اعتصاب کے معاملے میں ماشاء اللہ آپ ان دونوں کے چہری دیکھنے ہاں ان کے چہری بتا رہے ہیں کہ اعتصاب ٹھیک ہو رہے ہیں اور اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ کتنی دولت واپس لے پہنے دیکھیں کتنی دولت واپس لے آپ نے دیکھیں انہوں نے دولتی ان کو خود نہیں پتا کہاں کا چھپارکی ہے واپس تو آپ نے لانی تھی نا انشاءاللہ پہلے جو بہتر ہوتا بہتر ہوتے ہیں ایک اور بتا دیں میں ایک ہوتا ہے ہندے ہندے جی ایک ہے کوئی چیز جو شہباز صاحب نے بڑی کی ہے نہیں نہیں یہ اہو بھائی شہبازی نہیں نہیں یا جو ان کا دعویٰ ہے کچھ لوگ سمتے انہوں نے کیا ہے کچھ لوگ سمتے باتیں کی ہیں تامیر و ترقی تامیر و ترقی مطلب سڑک شڑک یہ ایسا کچھ ہے یا نہیں بتایا بھائی اس جواب میں ایسا کچھ سڑکوں کی تھڑکیں بنائیں گے تو چار میں سے آپ کے تین جواب سہی ہو گئے تو یہ گیم آپ نے اچھا کھیلا ہے آپ کے چھے رنز ہو گئے یعنی کہ آپ کا ایوریس سکور 3 ہو گئے ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اپنی تیسری گیم کی جانے آئیں بھائی اسمان بھائی کوئی ٹینشن ختم تینوں سوالات نے سپورٹس کے ادھر بیٹھے ہیں تنمیر بھائی ادھر بیٹھے ہیں یونس بھائی آپ نے فڑا فڑ ان سے جواب کا ایڈیا لینا تو پہلا سوال آپ ان سے مشورہ لیں اور بتائیں کہ یہ بیٹھ سمن گیند کدھر مارے گا اے بی یا سی یا آپ چاہیں تو مشورہ لیے بغیر بتا دیں آپ کی مردی ہیں کیا لگ رہا آپ کو اسمان بھائی اے بی یا سی تنویر بھائی سے مشورہ لیں بلکل لے سکتے ہیں تنویر بھائی سے مشورہ لیں اڑا کر دیں گے یہ ریکارڈ ہو گیا یہ انہوں نے بھی کہا یہ ریکارڈ ہو گیا یہ ریکارڈ ہو گیا کیا تنویر بھی تو بیٹھے ہوئے کہ ہم اکیلا تھوڑی بیٹھوں یہ راؤنڈ آپ کا ہے شرجیل خان کھیل رہے ہیں شرجیل خان کھیل رہے ہیں مجھے لگتا ہے بس ٹائم کم ہے دس سیکنڈ ہے آپ کے باس سی کی طرف جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں سی اور آپ کیا جا رہے ہیں یونس بھائی نے بتا دیا نا میرا آپ کی کوئی وہ نہیں ہے نہیں نہیں آپ نے بتا دیا نا یونس بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے اپنی مرضی کا جواب دینا ہے بسلا آپ نے کرنا ہے یونس بھائی کہہ رہے ہیں سی اسمان ڈار کہہ رہے ہیں بی دیکھتے ہیں صحیح جواب کس کا ہے چلائیں گین بولر آئے گین کی بی کیا بات ہے واہ 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 اگلی گین دکھائیں بھائی اگلی گین دکھائیں کیا بات ہے یہ بتا دیں اسمان بھائی کہ یہ گین کی طرح جاری ہے اے بی یا سی ہاں جی ہاں جی آپ کا کیا خیال ہے آدھی صاحب سی سی کہہ رہے ہوں آپ کا کیا خیال ہے ویسے ہاں یونس بھائی اب مجھے بھی ٹائم آپ کے باس دس سیکنڈ ہے کہیں دس سیکنڈ میں آپ نے جواب دے رہے ہیں یونس بھائی کو کوئی اے کی آس پاس کوئی لگ رہا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کیونکہ یہ آف سٹم سے باہر ہے تو اے کی طرف آف سٹم سے باہر ہے اس لئے اسمان ڈار صاحب کا بھی خیال ہے کہ اے ہے تنویر بھائی نے رائے دینے سے بریس کیا ہے چل رہے ہیں چلا بھائی لوگ کریں آئے بولا رائے گیند کی اور یہ سی کی طرف اور تنویر بھائی کے چہرے پر خوشی دیت ہی نہیں ہے آخری گیند دکھائیں بھائی یہ بتاتے ہیں بھائی کدھر جائے گا اسمان بھائی اے بی آس پر سوچ لیں یونس بھائی کا مجھے تنویر بھائی ایک تو بتاتے ہیں سب بھائی خوشی دیت ہی سب بھائی خوشی دیت ہی سب نے دونوں نے سی کہہ دیا پھر کون ہے جو سی نہ کہے دکھائیں وہی کیا ہے بولر آئے اور یہ بی کی طرف چلا گیا ہے اور اس طرح دیکھیں میں جب تا کچھ سے کھیل رہا تھا سب تک سیدھ رہا تھا میں نے جب تا کہا ہوں نہ موڑ گیا ہوں آپ نے بی بولتے بولتے کیے بولتے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوارا آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوکا کولا ہر لمحہ پرجوز جاناوے آلی جاتے جاتے کوککلی ایک اور گیم کھیلتے ہیں اس سے پہلے یہ اعلان کہ آپ ہر لمحہ پرجوز تو دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنی نولیج بڑھانے کے ساتھ آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں وہ کیسے آپ پلے سٹور سے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے ایم ٹین ایم ٹین اور آپ اس میں قوش کھیلیے اور ساتھ ساتھ آپ پیسے بھی جیت سکتے ہیں عثمان بھائی ہم چوتھی گنگ کی طرف بڑھتے ہیں چلے جی سر آپ کے پاس دس سیکنڈ ہیں آپ نے بتانا ہے اس معصومانہ سوال کا جواب اب یہ مسئلہ ایک ہو گیا تو فروری کے پہلے ہفتے میں فیس بک کے مالک کو کتنے بلین ڈالرز کا نقصان ہوا جب وہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا پندرہ سے پچھس ارب ڈالر چھبیس سے پینتیس یا چھتیس سے پینتالیس ارب ڈالر ایک ہفتے میں اس کو اتنا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی سارے سال کی ایکسپورٹس اتنی نہیں ہوتی اس کو ایک ہفتے میں اتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کے بعد پاس سیکنڈ ہیں سر بتائیں چاہیں تو مشورہ لے لیں سر چھتی سے باتا ہے ای بی اسی آپ کے خیال میں آپ نے زیادہ پتا ہے ڈالر کا موٹس کا میرے خیال میں یہ کم ہیں یہ تو چھتی سرپ کیا ہوتے ہیں سی آپ کے خیال میں سی بتائیں آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں میں سمجھ دوں زداری صاحب سے بہتر اس کا کچھ جواب دے ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سی بتائیں بھئی کیا یہ جواب صحیح ہے یہ جواب غلط سر کیا ہوگی اصل میں یہ عرب جو ہے وہ عربی کو سمجھے نہیں وہ آئی اچھا اگلا سوال دکھائیں بھئی ایک لیٹر کھلا دودھ کتنے کا ہے اسمان بھائی آج کل بتا دیں ستر پسے سو ایک سو پچپنس ایک سو پچاسی یا ایک سو دس سے ہاں دی ایک سو پچاس تک ہاں دی آئیں سی وہ کہہ رہے ہیں کہ سی اسمان ڈالر صاحب کہہ رہے ہیں سی بتائیں کہ جواب صحیح ہے بلد صحیح اوکی اسمان بھائی کو صحیح ریٹ پتا ہے صحیح ریٹ پتا ہے کھولے دودھ کا آخری سوال دکھائیں بھائی ویرات پولی نے ممبئی میں ایک لکزری اپارٹمنٹ کھریدا ہے کتنے انڈین روپے کا تین تیس سے اٹھتیس اٹھائی سے کتیس یا بیس سے پچیس یہ میاں صاحب اپارٹمنٹ کے ماسٹر ہے ماسٹر ہے جلدی سے بتا دیں میاں صاحب ختم ہو رہا ہے لندن کیا ہوتے تو بتا دیتا میں سیر بتا دیں اپارٹمنٹ کے معاملے میں لک کر دیں لیکن یہ جواز صحیح ہے یا غلط ہے بتا دیں بھائی ارے جاں میں نے پہلے جوہا تو میاں صاحب صاحب شبیعہ حسنان میاں صاحب یہ فلپس پرسنل کیر کی طرف سے اس میں ہیر ڈرائر ہیر سٹریٹنر اور ون بلیڈ ہے سر یہ آپ کی خدمت میں ہے اور سر یہ وی بی بائے ہمانی کی طرف سے یہ خوشموں کا تحفہ ہے آپ کے لئے ویسے تو میں ایک زداری صاحب اور ایک میاں صاحب کو دینا چاہتا ہوں خف کر کے جائیں گے ان کی مدد سے جیتا ہوں ان کو دے جاتا ہوں سر بہت شکریہ عثمان بھائی تشریف لانے کا تینکیو بری میں بہت ساری تالیا عثمان بھائی کے لئے عثمان بھائی کا سکور ہے بارہ چار یعنی سیم ایک ریکویسٹ کرنا ہے آخری یہاں دس سیکنڈ میں ہو کیا عوام کی پور جوش تالیوں میں میری ریکویسٹ ہے اپنے بھائی ویسیم سے ایک میچ کراچیکن کی طرف سے کھیل لو جیت جائیں جائیں پریز تالیوں نہیں کہیں مسہوبانہ گزارج ہے مسہوبانہ گزارج ہے وہ بات ہے سر بہت شکریہ ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لئے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لئے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز اس پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر موسیقی